بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کے ہم اس ویڈیو کے اندر حاضر ہیں جو کہ ترجمت القرآن ٹین کلاس کی ہماری ویڈیو ہے چیپٹر نمبر تھری کے حوالے سے سورہ یونس تعارف آئے گا سب سے پہلے سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی دسویں صورت ہے اس کی ایک سو نو آیات اور گیارہ رکو ہیں یہ صورت گیارہ پارے میں ہے یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس کا نام یونس اس لئے رکھا گیا اس کی آیت نمبر اٹھانوے میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے اس صورت کی ابتداء رفع مکتعہ سے ہوتی ہے یہ جو کوئیسٹن ہے کہ اس کا نام کیوں رکھا گیا ایک اور طرح سے بھی آتا ہے کہ سورہ یونس کی وجہ تسمیہ بیان کرے تو یہاں سے لے کر آپ نے یہاں تک ذکر کرنا ہے تو آگے آ جاتی ہے اس کی فضیلت اس کی فضیلت یہ ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے آ کر جو ہے وہ ارض کیا کہ اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان تین صورتوں کو پڑو جن کے شروع میں الف لام را ہے اس نے کہا میں بوڑا ہو چکا ہوں میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے اس لئے اس قدر نہیں پڑھ سکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر حامی والی تینوں صورتیں پڑھا کرو اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی آپ نے فرمایا تو مسبیحات میں سے تین صورتیں پڑھا کرو اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور از کیا اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو صورت زلزال سکھائی یعنی جب آپ خاتم النبیین اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا ازاد کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی پاری صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ضعیف شخص یعنی بھوڑا شخص کامیاب ہو گیا تو یہاں سے سوری یونس کی فضیلت کو بھی بیان کیا گیا ہے اس کے بعد بچوں مرکزی مضمون آ جاتا ہے مرکزی موضوع سوری یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید رسالت قیامت کا دلائل کے ساتھ اس بات اور مشرقین کے قائد باطلہ کی تبدید ہے بنیادی مضمین آ جاتے ہیں سوری یونس کی ابتدائی آیات اس کا ذکر آئے گا سوری یونس میں اللہ تعالی کی قدرت کاملہ کا ذکر آئے گا اس کے بعد بچوں یہاں پر آ جاتا ہے اللہ تعالی نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالی ان کفار کو یہاں پر وہ ذکر آ جائے گا پھر اس کے بعد بھت پرستی کی تبدید یعنی رد آ جائے گا اس بات توحید اور شرق کی تبدید کے بعد قرآن مجید کی حکانی یعنی یہاں سے قرآن مجید کی حکانیت کو بیان کیا گیا ہے اس کے بعد حضرت یہاں پر آخری پیرے میں نبی پا علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کو تسلی دی گئی ہے اس کے بعد دعائیں جسمانی اور روحانی امراض کے لئے یا یعنی ناس کا جات کو مویزتوں میں ربکم و شفاہ اللی ما فی الصدور و حدم و رحمت للمومنین اے لوگو یقینا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرح سے نصیحت آ چکی ہے اور ان بماریوں کی شفاہ جو سینوں میں ہیں اور مومنوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے ظالموں سے نجات کے لئے ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم ظالمین و نجینا برحمتی کا من القوم القافرین اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لئے ذریعہ اضمائش نہ بنا اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما جی اس کے بعد آ جائے گا جی سوری یونس کی ایکسرسائز تو سب سے پہلا جو ایم سی کیو ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت و لذت والی زندگی محسوس ہوگی مختصر سوری یونس کے ابتدائی حروف ہیں علی فلام را قیامت کے دن مشرقین سے ان کے معبود کریں گے ازار براہت یعنی وہ کہیں گے کہ ہم تو آپ کو جانتے نہیں آپ کون ہیں چھٹکارہ حاصل کریں گے سوری یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے عبدی زندگی قرآن مجید کی ترطیب کے مطابق سوری یونس کا نمبر ہے دسوہ اس کے بعد آتے ہیں مختصر سوالات سوری یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں تو ہم پیج نمبر جائیں گے سکسٹی ون یہ ہے مرکزی موضوع سوری یونس کا مرکزی موضوع اقیدہ توحید رسالت قیامت کا دلائل کے ساتھ اس بات اور مشرقین کے اقائد باطلہ کی تردید ہے اس کے بعد اگلا شورٹ کوئچن آئے گا سوری یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دو دلائل لکھیں تو یہاں پر کوئچن نمبر دو کا یہ انسر ہے یہ دلائل ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر وہی اللہ ہے جس نے سورے کو تیز روشنی والا چاند کو نور والا بنایا چاند کی منزلیں مقررکیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھن میں موجود ہیں ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے بط پرستی کی تردید کے دو دلائل تحریر کریں بط پرستی کے دو دلائل آپ نے اس جو ہے وہ سورت سے ذکر کرنے ہیں تو یہ ہے جی بط پرستی کی تردید کے دلائل یہاں سے یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا کانوں اور آنکھوں کا مالک زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر عمر کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے یہاں تک اس کا جواب ہے اس کے بعد آ جاتا ہے جی بیٹا سوئی یونس میں قرآن مجید کی حکانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج کر دیا گیا تو یہاں اس کا یہ جواب آ جائے گا یہ قرآن مجید کوئی من گرد کتاب نہیں اگر کسی کو اس کی صداقت میں شاک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورتی علاقے دکھا دے لیکن یہ کفار اپنے باپ دادہ کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے یہ کوئیسچن نمبر فائف سوئی یونس میں حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام کے واقعہ سے کیسی تسلی دی گئی تو یہ اس کا جواب آئے گا جی ٹھیک ہے نبیاء کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم انہم کو تسلی دی گئی کہ ان انبیاء کرام رہیم السلام کی اقوام نے انہیں جٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا تو یہ ہے جی ہماری سورہ یونس کی ایکسرسائز اس کے بعد آ جاتا ہے تفصیلی سوال وہی ہر صورتوں کی طرح اس کا بھی سوال وہی ہے تو اس کا جواب یہ بنیادی مزامین آ جائیں گے ٹھیک ہے یہ لونگ کوئیشن ہے آپ نے تیار کرنا ہے مزید ایسی ہی ویڈیو حاصل کرنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں السلام